موسیقی 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 اور ون ٹیبل سپون سفیت والا زیرہ لیا ہے ان سارے سپائسز کو ہم گرائن کر لیں گے پاوڈر بنا لیں گے دو ٹیماتر لیے تھے درمیانے سائز کی اس کو باری کٹ کر لیا ہے ایک بنچ ہری دھن یہ کر لیا ہے ایک انڈا لیا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں قیمے کی اس کے اندر میں نے گائے کا قیمہ لیا ہے ون کیجی لیا ہے اس کے اندر تقریباً آپ سمجھیں ایٹی پرسنٹ میں نے قیمہ لیا تھا اور ٹوئنٹی پرسنٹ اس کے اندر دیکھیں فیٹ ہے آپ کو فیٹ دیکھ رہا ہوگا تو اس کو میں نے باریک پیس لیا تھا قیمے کو بہت اچھے سے واش کیا تھا واش کرنے کے بعد تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا میں نے چھلی میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی کمپلیٹلی ڈرین ہو جائے یہ بلکل ڈرائی ہونا چاہیے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ جو کھڑے مسالے میں نے آپ کو دکھائے تھے دیکھیں اسے کے اندر دھنیا زیرہ اور عجوین ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ہم رکھ لیتے ہیں ون ٹیبل سپوون اناردانہ وہ بھی ساتھ ہی گرائن کر لیتے ہیں لیکن مجھے پسند نہیں ہے اس لیے میں سکپ کر رہی ہوں لیکن وہ اس میں ڈلتا ہے تو آپ کے پاس اویلیبل ہو اور آپ کو پسند ہو تو ون ٹیبل سپوون اناردانہ اناردانہ اور ساتھ ہی گرائن کر لیں تو بس ہم اس کو گرائن کر لوں گی سارے مسالوں کو دیکھیں تو بس یہ ریڈی ہو گیا ہے ہمارا مسالہ کمی میں ہم نے ساری چیزیں مکس کرنی ہے لیکن پہلا جو سٹیپ ہم نے کرنا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ یہ دیکھیں پیاز میں نے جو باری کٹ کر کے رکھی تھی ہمیں اس کا پانی نکالنا ہے اگر پانی کے ساتھ ہم نے ڈال دی پیاز تو ہمارے سارے کباب خراب ہو جائیں گے دیکھیں اس کے اندر کتنا پانی ہے یہ دیکھیں میں نیچوڑ رہی ہوں یہ دیکھیں سارا پانی نکال لینا ہے بلکل ڈرائے کر لینا ہے ہمیں پیاز کو اس طریقے سے دبا دبا دی پیاز میں سے دیکھیں میں نے سارا پانی نیچوڑ لیا تھا دیکھیں کتنا پانی نکل ہے اگر ہم یہ پیاز پانی کے ساتھ ڈال دیتے تو ہمارے جو کباب تھے وہ بلکل بھی صحیح نہیں بنتے اور بکھڑ جاتے تو اس سٹیپ کو فالو کرنا ہے اور اس طریقے سے پیاز کو نیچوڑ لینا ہے کیمے کو میں نے ایک بڑے بڑتر میں نکال لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہیما کتنا ڈرائے ہمارا میں نے اس کو دھو کے چھلنی میں رکھ دیا تقریبا ایک سے ڈیڑ گھنٹے کے لیے تاکہ جتنا بھی اس میں ایکسس وارٹر ہوتا ہے وہ ڈرین ہو جائے اب میں کیا کروں گی اس کے اندر سب سے پہلے ڈالوں گی پیاز جو کہ ہم نے دیکھ اس میں سے پانی نکال کے رکھی تھی دیکھیں کتنا ڈرائے ہو گئی ہے پیاز چلی جائے گی اس کندر پیاز ڈالنے کے ساتھ ہی اس کندر ہم ڈال دیں گے ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ہم نے باری کٹ کر لیا تھا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے ہرہ دھنیا ڈال دیا تھا اب میں کیا کروں گی جتنے فیہ spices آپ کو دکھائے تھے پلیٹر ریڈی کر لیتی سب اس کندر چلی جائے گی ایک ساتھ یہ ساری چلی گئی سکندر اور ساتھ ہی سکندر چلا جائے گا یہ دیکھیں یہ کرشت والی ہمارے پاس میٹسچیں اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے یہ سکندر چلی جائے گی اب میں اس میں ڈال رہی ہوں لسنہ درک کا پیسٹ اس بات کا دھیان رکھیں لسنہ درک کے پیسٹ میں بھی پانی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں کتنا میرا دیکھیں تھک ہے اس طرح کا ہونا چاہیے ساتھ ہی سکندر چلے جائیں گے ٹیماتر جو کہ ہم نے باری کٹ کر کے رکھے تھے اب میں ڈال رہی ہوں وہ والے سپائسز جو کہ میں نے گرائن کر رہے تھے مزے دار قسم کی خوشبو دار یہ سکندر چلے جائیں گے سب ایک ساتھ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں میدہ میدہ چلا جائے گا اس کے اندر اب لاس میں جا رہا ہے انڈا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو میں نے توڑ لیا تھا یہ سکندر ڈال دیں گے سب چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کی میکسنگ بہت اچھے سے کرنی ہے سب چیزیں ڈال دی تھیں مزے دار قسم کی بس میکسنگ بہت اچھے سے کریں گے اچھا میں چیک کر لوں گے اگر انڈا ڈالنے کی ضرورت اور ہوئی تو ہم آگے ایک انڈا اور بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پہلے میں میکس کروں گے میکسنگ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طریقے سے کر رہی ہوں دیکھیں اس کی میکسنگ بہت اچھے سے کرنی چاہیے اور قیمہ بھی ہمارا باریک ہونا چاہیے انڈا ایک ڈالتا مجھے الحمدللہ انف لگ رہا ہے اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا ایک بات اور شیئر کر دوں اگر انار دانہ آویلیبل نہیں ہے اور پسند بھی نہیں ہے تو انار دانے کا پاورڈر بھی ملتا ہے تو ون ٹی سپون آپ اس پوائنٹ پہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں ملاتا اس لئے میں نے سکپ کر دیا ہے لیکن آپ ضرور ڈالنے کا بس کی میکسنگ ہم نے بہت اچھے سے کرنی ہے کیمہ کو میں نے دیکھیں ماشاء اللہ بہت اچھے سے میکس کر لیا ہے دیکھیں ماشاء اللہ یہ اچھے سے دیکھیں میکس ہو گیا اس کی میکسنگ بہت اچھے کرنی ہوتی ہے بس ہم اس کے کباب پر لی کریں گے اب ہم اس کے بنا رہے ہیں چپلی کباب دیکھیں سائز اس کا ذرا بڑا ہی بنتا ہے دیکھیں میں نے اتنا سارا لیا ہے اس کا میکسچر اب میں کیا کروں گی اس کو دیکھیں اس طریقے سے پہلے گول کروں گی اچھے سے پہلے ہم اس کو گول کر لیں گے ایون کر لیں گے اس طریقے سے ساتھ میں میں نے ایک پلیٹ رکھ لی ہے پلیٹ میں رکھے اس کو میں ہلکے ہاتھ سے اس طریقے سے سپریٹ کرتی جاؤں گی تاکہ ہم ایزیلی اس کا شیپ دے سکیں اور اس کو بڑھا سکیں بس ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کو بڑھاتے جانا ہے کباب آپ دیکھیں میں نے سپریٹ کر دیا تھا الحمدللہ کتنا پرفیکٹ بن گیا ہے اب میں کیا کروں گی؟ آئل گرم کروں گی یہ فلیم میرا میڈیم ہے اب جو میں نے کباب ریڈی کر کے رکھے تھے ایک ہی کرکس میں ڈالتے جائیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم اور اس کو اچھے سے فرائی کر دیں گے کباب آپ دیکھیں فرائی ہو رہا ہے اس ساتھ میں تھوڑا سا اس طرح سے ہم سکیوپر آئل بھی ڈالتے رہیں گے تاکہ اوپر سے بھی اچھے سے سکھ جائے فلیم میرا میڈیم ہے میں میڈیم فلیم پر کام کر رہی ہوں بہت جل بازی نہیں کرنی چاہیے سکھنا چاہیے اچھے سے ورنہ کچھا پن رہ جاتا ہے کیونکہ ہم نے کچھا کی مایوز کر رہے ہیں یہ نہ ہو ہائی فلیم پہ آپ رکھ دیں اور جل بازی میں بس کو کوک کر لیں تو اندر سے کچھا رہ جائے گا تو بس اس کو ہم نے میڈیم فلیم پہ کرنا ہے تین سے چار منٹ ایک طرف سے کوک کریں گے پھر ہم اس کو ٹرن کر دیں گے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں ایک طرف سے پکتے ہوئے اب دیکھیں میں اس کو ٹرن کرتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست اور پرفیکٹ سا کلر آ گیا ہے دیکھیں اس کو اچھے سے ہم نے فلیم کرنا ہوتا ہے ورنہ یہ ہوتا ہے اس کے اندر کچھا پن رہ جاتا ہے تو دوسری طرف سے بھی میں اسی طریقے سے فلیم کر لوں گی تقریباً تین سے چار منٹ کر دیں کباب الحمدللہ ہمارا اچھے سے فلیم ہو گیا ہے دونوں طرف سے بس میں کیا کروں گی اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں جتنے بڑے سائز کے بناتے ہیں شرنک ہو گئے یہ کم ہو جاتے ہیں بس اس کو میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور باقی کی بھی اسی طریقے سے میں ریڈی کروں گی مزے دار قسم کی ہم نے چپلی کباب دیکھیں ماشاءاللہ ریڈی کر لیا ہے کتنی زبردست میں نے ایک پلیٹر ریڈی کری ہے ساتھ میں دیکھیں میں نے اس کی سیلیڈ بھی سرف کی ہے بہت زبردست بنے دیکھیں میں آپ کو توڑکی بھی دکھا دیتی ہوں اس کا ٹیکسٹر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پرفیکٹ بنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے پرفیکٹ بنے ہیں آپ اس کو چاہے نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں یہ بہت زبردست لگتے ہیں بہت مزے کے بنے ہیں ریڈی ٹو ایٹ ہیں مزے دار خوشبودار الحمدللہ ہمارے چپڑی کباب بہت پرفیکٹ سے ریڈی ہو گئے ہیں آپ نے دیکھا میں نے کتنی زبردست اس کی پلیٹر ریڈی کیے بہت جلدی تیار کرے ہیں بہت سمپل اور ایزی ویبیں بنائے ہیں بہت آثینٹک ریسپی ہے اگر آپ بنائیں گے جیسے میں نے آپ کو سکھایا تو آپ کے بھی انشاءاللہ بہت زبردست بننے والے ہیں اس کو ٹرائے کیجئے ٹرائے کرنے کے بعد مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے کہ آپ کی یہ کباب کیسے بنے ہیں جب تب ہی ہو سکیں میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی اور زبردست ریسپی کے ساتھ جب تک کیلئے دیں فاطمہ کو اجازت اللہ حافظ